بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تلخی میں کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا پرپیگنڈا کی ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ جنگ کس طرف رخ اپنا کرے گی اس پر حرون صاحب کا تجزیہ لیں گے اس کے ساتھ ساتھ کابل کے اندر جو امریکی ڈران حملہ ہوا ایمن الزواہری کی حلاقت ہوئی اس نے نہ صرف افغانستان کے اندر افغان قیادت کو لے کر کئی سوالات کو جنم دیا بلکہ پاکستان سے متعلق بھی کچھ اہم سوالات اٹھ رہے ہیں اس کے اوپر حرون صاحب سے بات ہوگی پاکستان کی معیشت کے اندر جو مصوت اثرات نظر آئے ڈالر ملک کی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ تاریخ میں نو روپے اٹھاون پیسے کم ہو گیا اچانک سے اس کی وجوہات کیا ہے معیشت پر اثرات کے اوپر بات ہوگی نینسی پلوسی کے دورہ تیوان کے اوپر بات کریں گے کہ چائنہ کا ریاکشن اب کیا ہوگا اس کے بعد اب چائنہ کہاں مدد کے لیے دیکھ رہا ہے اور کون سا ملک اس کی مدد اس مومنے میں کر سکتا ہے کیا کچھ ہو سکتا ہے حرون صاحب سب سے پہلے شریف صاحب کی زیرے صدارت نہ صرف قانونی ٹیم سے انہوں نے مشاورت کی بلکہ اتحاد دی جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو ایک اجلاس ہوا ایک بیٹھے کوئی منصوبہ بندی بقاعدہ طور پر یہ کی گئی ہے کہ سپریم کورڈ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے اور خان صاحب کے اوپر ناہلی یعنی یہ آنویں مائنس کیا جائے یا ناہل کیا جائے اور تاریک انصاف پر پابندی کیا ہوگا دیکھئے وہ کہتے ہیں نا ڈوپٹے کو تنکے کا سہارا اب پپولیریٹی تو ختم ہو گئی سترہ میں سے تین سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں چوتھی جوہاں کنٹروورشل ہے پانچوں جوہاں انڈیپنڈنٹ نے جیتی ہے اور پندرہ کا اعلان ہو چکا ہے اور سولویں کا اعلان ہو جائے گا جو زمنی الیکشن ہوئے سترہ جولائی کو پوزیشن بہت خراب ہے پی ڈی ایم کی ساری پارٹیاں مل کر بھی اگر پنجاب میں جا نون لیگ سب سے بڑی پارٹی تھی کبھی اب تو خیر سب سے بڑی پارٹی اسٹیبلش ہو گیا پکی پی ٹی آئی ہے اور لاہور شہر میں بھی چار میں سے تین سیٹیں انہوں نے جیت لیں تو اس کا کیا مطلب ظاہر ہے چند سیٹیں تھیں پورا فوکس کر سکتے تھے تمام وسائل استعمال کر سکتے تھے حکومت ان کی تھی حلیف ان کے تھے سرمایہ انہیں زیادہ مل سکتا تھا کیونکہ بارسوخ طبقات میں کاروباری طبقات میں تو ان کا اثر زیادہ ہے تو یہ ان ساری چیزوں کے باوجود بیس میں سے تین سیٹیں وہ جیت سکے پنجاب میں تو پختونخواہ میں تو وہ ہیں ہی نہیں کراچی میں بھی نہیں ہیں کراچی میں ایم کیو ایم ہے تھوڑی سی اب جماعت اسلامی مترک ہے اور دو تی آئی سیٹیں جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں پی ٹی آئی کے پاس ہیں اور جو سہلاب میں کارکردگی رہی ہے پیبلز پارٹی کی اور مرکزی حکومت کی اس کے بعد ظاہر ہے کہ کراچی جو ہے اس کا زیادہ امکان یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جائے گا اس میں یہی ایک واحد سارا تھا اور اگر آپ پڑھیں اس کو فیصلے کو اب اس کی ساری تفصیلات آ گئی ہیں اور کافی ڈسکشن اس پر ہو گئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ فیصلہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ وہ حکومتی اتحاد کے کام آئے اور اسی پہ سارا بیانیاں تمام موقع ساری حکمت عملی وہ بیلڈ کر رہے ہیں اپنی اس پہ مرتب کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ میں جا کے کیا کریں گے جی یہ کوئی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی جب یہ غبارہ پھٹے گا تو پھر کیا کریں گے ایک پلین بھی ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی پلین بھی ان کے پاس ہے ہی نہیں یعنی اتحاد حسن صاحب نے سلمان راجہ نے اور جو انڈیپرننٹ وکیل جتنے بھی ہیں ایک آدھ کے سوا اور وہ جو ایک آدھ آدمی ہے وہ سپریم کورٹ پر بہتان تراشی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا نہیں منتا اس ایک آدھ آدم کے سوا باقی جو ہیں ان کی عظیم غالب اکثریت غالب نہیں عظیم اکثریت بہت بڑی نوے فیصد سے زیادہ ہم دہرا دیتے ہیں بعض چیزیں دہرا نہیں پڑیں گی کہ بھئی نمبر ایک تو یہ ہے ابراج کا اپنا عارف نقوی صاحب کا بھئی عارف نقوی صاحب سے پیسے لیے بیس سو بارہ میں یا تیرہ میں ہیں کچھ پیسے شاید چودہ میں بھی ٹرانسفر ہوئے ہیں اس وقت تو یہ قانون ہی نہیں آیا تھا اس وقت تو اس وقت سترہ کو قانون آتا ہے اس وقت تک عارف نقوی صاحب کے خلاف ابراج گروپ کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں تھا تو بیس سو بارہ میں یا تیرہ میں یا چودہ میں عمران خان کو علام ہوا تھا یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو علام ہوا تھا کہ پانچ سال بعد چھ سال بعد چھ سال بعد بیس سو اٹھارہ میں ان پر کوئی مقدمہ ہو جائے گا اب یہ تو ابراج گروپ کا معاملہ ہے اور موثر و ماضی کیسے ہو سکتا ہے قانون یہ سادہ زی بات ہے ایک اتضاد حسن صاحب نے اس کی بڑی اچھی مثال دی کہ لیفٹ ہینڈ رائیو میں کر رہا ہوں ایک دن قانون آتا ہے کہ اپنا رائٹ ہینڈ رائیو ہوگی گاڑی جو ہے دائیں آسے چلے جیسے دنیا کے اکثر مامالک میں ہے تو میں جو قانون ابھی آیا نہیں ہے اور اس سے پہلے ماضی کے واقعات کی کوئی تصویر بنا گیا کوئی فلم بنا گیا کیسے میرے خلاف مقدمہ کیا جا سکتا ہے اس کو تو قانون دانوں نے مصرد کر دیا لیکن ظاہر ہے کوئی حکمتی عملی نہیں ہے پسپا ہوتے ہوئے لوگ جو ہیں اگر وہ ہوش آباس قائم نہ رکھیں تو جنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بری طرح تباہ ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ قدرت کا اشارہ یہ لگتا ہے تباہی ان کا مقدر ہو چکی ہے تو باقی چیزیں دیکھ لیں کہاں سے پیسے آئے ہیں وہ پاکستانی جنہوں نے غیر ملکیوں سے شادی ہیں اور وہ ان کے جائنٹ اکاؤنٹ ہیں جائنٹ اکاؤنٹ میں سے پیسے بھیجیں گے ظاہر ہے ان کا کوئی قانون منع نہیں کرتا انہیں ایسا کرنے سے نہ مقامی کوئی قانون منع کرتا ہے نہ ہمارا قانون منع کرتا ہے پھر وہ پاکستانی ہیں جن کی اپنی کمپنی ہیں انہوں نے اس کے وہ کتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں اب اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتے وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی سارا پروگرام اسی میں سرف ہو جائے گا وہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں بھئی ہم نے پیسے دیا ہے وہ ہمیں غیر ملکی کہا جا رہا ہے اور کبھی کہا جا رہا ہے یہ غیر ملکی کمپنی ہیں ہم پاکستانی ہیں پاکستانی شہری ہیں اور کوئی قانون ہمیں روکتا نہیں ہے ان بیچاروں کے لئے مشکلات بھی پیدا ہو گئیں وہاں ان کے لئے ٹیکس کے مسائل ہو سکتے ہیں اس لیے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہمیشہ تو ریکارڈ وظاہر نہیں کی جاتی لیکن اس کا ایک دوسرا نتیجہ بھی نکلا وہ زیادہ کمیٹڈ ہو گئے پی ٹی آئی کے ساتھ انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کا پیسے محفوظ ہے ایک ایک آدمی کو سو ڈالر ہیں یا پچاس ڈالر ہیں یا دو سو ڈالر ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں پھر یہ ہے کہ بینکوں کے ذریعے پیسہ آیا ہے پیسے تو نہ بینکوں کے ذریعے بھیجتے ہیں ہمارے سیاسی خاندان بھی اور کاروباری بھی جو منی لانڈرنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ وہ بینکوں کے ذریعے بھیجتے ہیں نہ بینکوں کے ذریعے منگواتے ہیں اگر نیت خراب ہوتی ایک سامنے کا سوال لوگ کر رہے ہیں جو ذمہ دار مبسرین ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں ذمہ دار انیلسٹ تجیہ کرنے والے جہاں ہیں اخبار نویجے وہ پوچھ رہے ہیں وہ بھائی اگر انہوں نے گڑھ بڑھ کرنی تھی تو انڈی سے منگوالی تھی پیسہ درست پیسہ تو انہیں پہنچ جاتا درست ریفرنس ریفرنس یہ ہے کہ جی وہ اپنا کچھ کھاتے ہیں جو ظاہر نہیں کیے گئے ان کا حساب کتاب نہیں دیا گیا تو وہ ان کا پی ٹی آئی کے محقف یہ ہے کہ یہ سرکاری ہیں ہی نہیں کھاتے یہ اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں پارٹی کے نہیں ہیں یہ یا تو مقامی برانچوں نے اجازت کے بغیر کھولے یا اور لوگوں نے اس پہ فائٹ ہوگی یہ ہے جس پہ انہیں کیا مگر اس پہ سزا کیا ہو سکتی ہے اس پہ سزاو دے وہ کنفیسکیٹ ہو جائیں گے ضبط کر لیا جائیں گے بھاک کے سرکار اگر پارٹی پہ پابندی لگ سکتی دو بجو سے نہیں لگ سکتی میں آگے جا کرتا ہوں پابندی لگ سکتی تو الیکشن کمیشن یہ کام کر دیتا صحیح لیکن اول تو اس کا اختیار ہی نہیں ہے یہ تجویز کر دیتا پابندی لگا دیتا یہ تو وہ کر سکتا تھا تلے ہوئے تھے لیکن انہوں نے پتہ تھا کہ اس کا مضاق کڑے گا یہ قانون کے حدود سے بہت آگے جائے گا صحیح جانے کا معاملہ یہ پھر یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں اب یہ ایک افواہ یہ ہے کہ جی لارجر بینچ وہ گا یہ ہو گا وہ ہو گا سپریم کورٹ کا اس پر پھر بات کرتے ہیں آگے چل کے صحیح تو وہ اپنا سپریم کورٹ کا اچھا وہ اپنا یہ ہے کہ بھئی یہ ایک وہی دوبارہ میں بات کرتا ہوں ڈوپٹے کو تن کے کسارا یعنی ان کا خیالہ مینیج کر لیں گے مینیج کیا کر لیں گے جی اگر وہ ساتھ باز کریں گے فرض کیجئے کوئی ججوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی انفلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی منت سماجت کرتے ہیں کوئی اپنی بقا جب خطرے میں ہو تو ہر طرح کے حربے بعض اوقات بعض لوگ استعمال کر رہا ہوں تو ان پہ دوسری طرف سے دبا ہوگا دوسری طرف سے ان پہ دبا ہوگا عوام کا دبا ہوگا قانون دانوں کا ہوگا خود سب سے بڑھ کر قانون کا ہوگا ٹھیک قانون کی حدود میں رہ کے فیصلہ کرنا ہے نا آئین کی حدود میں رہ کے ججوں کو فیصلہ کرنا ہے تو جج ہیں وہ وہ کوئی چنگی کے کلرک تو نہیں ہیں صحیح صحیح تو اس میں سوائے اس کے کہ کوئی یہ اپنا ان کو یہ پرپیگنڈے کی مہم ہے یہ جتنا عرصی جاری رہ سکتے ہیں کوئی پینتیس پریس کانفر سے ہو چکے پینتیس جتنا ایک دن میں آٹ پریس کانفر سے ہوئی سارے ریکارڈ ہی ٹوٹ گئے پاکستان کی تاریخ کے ستر کے الیکشن بڑے ہنگامہ خیز تھے سیونٹی سیون کے بڑے ہنگامہ خیز تھے پھر نائنٹی سری اور نائنٹی سکس اور نائنٹی میں جو الیکشن ہوئے اس میں بھی بہت چھوٹ شرابہ تھا لیکن ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک ایک دن میں داز داز پندرہ پندرہ زیادہ 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 ٹائم ٹیلیوین پر لیننگ کوشش کر رہے ہیں اخبارات میں زیادہ زیادہ سپیس لیننگ کوشش کر رہے ہیں اپنے موروں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر مورے کہاں ہیں میڈیا تو بغاوت کر گیا ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں لبھاوہ بنا دیا انہوں نے مشہور ہماری کردار کشی کا محول پیدا کر دیا شہباز شریف ناکام ہو گیا مکمل طور پر تو اس میں جو محاض تھا ان کا میڈیا کا وہ تو بالکل ہی مندیم ہو گیا تقریبا وہ اتنی تنقید اب عمران خان پر نہیں کر رہے ان کے حامی جتنی خود ان پر کر رہے ہیں اور یہ میں کہتا تھا بارہا پی ٹی آئی کے لوگوں سے اس پر بہت سے ٹویٹ میں نے کیے ٹیلیوین پر گفتگو کی کہ آپ ان اخبار نویزوں کے بارے میں جو رائے آپ نے قائم کیا وہ صحیح نہیں ہے ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کرپٹ نہیں ہیں اور یہ کسی مالی مفاد کے لیے کام نہیں کرتے وہ وقت آیا تو یہ بات ثابت ہو گئی بہرحال وہ تو مہاج جو ہے اس پہ تو وہ پسپا ہو گئے عوامی حمایت میں نے آپ ارز کر دیا اور میرے ارز کرنے کی کیا بات ہے وہ ویسے ہی واضح ہے سترہ میں سے تین سیٹیں سترہ میں سے تین پنجاب میں وہ بھی تو بختونخواہ میں کیا کریں گے کراچی میں کیا کریں گے اس لئے یہ بس خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں ان کے پورا ہونے کے کوئی امکان مجھے دور دور تک نظر نہیں آتا گرد اڑائی جائے گی تأثیر یہ ہو جائے گا جیسے 93 میں نواز شریف صاحب نے یہ تأثیر مقابلے کا تأثیر ہو جائے گا کچھ دن رہے گا لیکن اس میں سے انہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا جیسے 93 میں نواز شریف صاحب نے ایک اخبار نویز کے تبسس ہے جو پشتون بیل سے تعلق رکھتا تھا قبائلی دس ارکان سے بات چیت کی اور یہ تأثیر پیدا کر دیا کہ وہ جیت سکتے ہیں حالانکہ وہ اتنا زیادہ فرق تھا دس پندرہ بیس سیٹوں کا بے نظیر کے ساتھ کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا باقی فارن فنڈنگ پہ آپ پوچھیں تو دوسری پارٹیوں پہ جو ثبوت سامنے آ رہے ہیں وہ بھی میں ارش کرتا ہوں ٹھیک ہے کوئی امکان نہیں ہے یہ ایک بڑی کمزور ناکس سٹریٹیجی ہے جو ذہنی دباؤ کے حالت میں بنائی گیا ان کا خیال ہے عمران خان کو دبا لیں گے بھائی آپ پھر اسے سمجھے ہی نہیں جب آپ اسے دبائیں گے تو وہ الٹا ریاکٹ کرتا ہے وہ زیادہ شدت کے ساتھ بروہ کار آئے گا اور کوئی آپ کو رائیت مل سکتی ہے اس سے تو وہ بھی نہیں ملے گی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایک بڑی ناکس سکمتہ ملے گی ٹھیک ہے لیکن حارون صاحب اگر چلیے یہ آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے چیزیں سامنے آرہی منصوبہ تو یہ عمران خان صاحب کو ناہل کیا جائے اکیلے یہ سیاست دان پورا کھیل کھیل جائیں گے یا پھر اداروں کو بھی استعمال کیا جائے گا اگر ادارے استعمال ہوں گے تو کون سے ادارے استعمال ہو سکتے ہیں نہیں 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 کوشش تو پوری کریں گے اداروں کو استعمال کریں گے اور یہ تاثر بھی وہ دے رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ اداروں کو استعمال کرنے میں کامیاب رہیں گے اداروں کو کیا پڑھی ہے اپنے آپ کو دعو پہ لگائیں آپ نے دیکھا نہیں پولنگ والے دن کیا ہوا کہیں سے انہیں کوئی مدد ملی یہی تو وہ رو رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا لادلے کے ساتھ اوہ لادلے آپ ہیں یا وہ ہے حکومت آپ کو دے دی تو لادلے لادلے تو بدلتے رہتے ہیں حکومت آپ کو دے دی اور پنجاب میں بھی آپ کو دے دی مگر آپ اس کو نہیں ہولڈ کر سکے تو ادارے کیا کریں گے میرا نہیں خیال ادارے یہ پوری کوشش کریں گے اور وہاں کوئی ایک آدامہ کیسا ہو سکتا ہے ممکن ہے شاید ہو لیکن جو استعمال ہو سکے لیکن وہ بڑے پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں اور ڈسکیشنز ہوتی ہیں بڑی سوج بوجھ ہے وہ تو یہ بھی سمجھ رہے ہیں جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ سپریم گوڑ کو بھی استعمال کر لیں گے وہ کھیل ہے بچوں کا کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینہ نہ ہوا غالب نے کہا تھا قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزب میں کل کھیل بچوں کا ہوا لڑکوں کا ہوا دیدہ بینہ نہ ہوا دیدہ بینہ نہیں ہے سوج بوجھ نہیں ہے وعدت فکر بھی نہیں ہے مختلف قسم کے راہ گلاپ رہے ہیں صحیح ہے اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں عرون صاحب اجلاس کے مطابق جو شاہباشی صاحب کی زیرے صدارت ہوا ہے اس میں نواشی صاحب نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے تمام لوگوں کو ایک ریفرنس فائل کیا جائے اور یہ فرض کر لیتے ہیں جیسے نواشی صاحب کو نائل کیا گیا تھا ایک ریاکشن ایک پبلک ریاکشن ہم نے دیکھا نون لیگ ایک بڑی جماعت ہے اور مقبولیت بھی ہے نواشی صاحب کی کیا ویسا ہی ریاکشن عمران خان صاحب کے لیے بھی آئے گا پبلک کی طرف سے یا اس سے کچھ مختلف آئے گا اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو نہیں وہ تو آپ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں نا پچھلے چند سالوں کا نواش شریف صاحب کو جلوس خاصا بڑا تھا ایسا نہیں تھا کہ چوکا دینے والی بات تو وہ ان کی زندگی کا نازک ترین مرحلہ تھا اگر اس وقت کو اتنا بڑا جلوس نکال لیتے جیٹی روڈ پہ تھا یا موٹر پہ تو مجھے یاد نہیں اتنا بڑا جلوس نکال لیتے پھر وہ کوئی مضبوط لبو لہجہ نہیں اختیار کر سکے کوئی مضبوط ان کا موقع نہیں تھا یہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا اور یہ مذاق بن گیا لطیفہ بن گیا سل پٹی کا خود ترسی کا مظاہرہ انہوں نے کیا اور کہاں کون سے شہروں میں مظاہرے ہوئے تھے وہ ایک جلوس تھا ایک پورے ملک میں کہیں کوئی مظاہرہ نہیں ہوا حمزہ کو نکالا گیا کہیں دس آدم بھی نہیں جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کون مرالہ تھا جب ان سے امدد دی رکھنے والے اخبار نویسوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک ہارا ہوا لشکر ہے اس کے ساتھ دینے کے کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ غلطیوں پر غلطیاں کرتے ہیں لگنا آپ الیکشن میں کیا ماحول انہوں نے پیدا کر دیا تھا ساری سیٹیں جیت جائیں گے تین چوتھائی جیت جائیں گے تو ہوا کیا حکومت ان کی بارسوخ طبقات میں وہ دولت ان کے پاس تو اسے سے صوبائی حکومت بھی مرکزی حکومت بھی اور کوشش بھی انہوں نے اتنی کی کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا تو پھر کیا ہوا اس کے برقص آپ دیکھیں کہ پچیس مئی کو اپریل میں ابھی مختلف مواقع پر جب بھی عمران خہ نے کال دی تو بے شمال 30, 40, 85 سی لاکھ تک لوگ گھروں سے نکلے اور بعض اوقات اپیل کے بغیر ہی نکل آئے بے ساختہ اسی وقت لوگ اپنے طور پر جمع ہو جاتے ہیں نئے مظاہروں کے مقامات نئے پیدا ہو گئے لیبرٹی چیزوں کے تو کوئی مقام نہیں تھا اب لوگ کہہ رہے ہیں اس کے نام بھی بدل دلیں ٹھیک ہے تو کراچی میں کراچی سے لے کے چترال تک ہر کہیں ان کے حق میں مظاہرے ہوئے تمام بڑے شہروں میں کراچی میں حیدر آباد میں سکھر میں ملتان میں گجرانوالا میں گجرات میں راولپنڈی اسلام آباد میں پشاور میں کوئٹہ میں جہاں ہوتے ہی نہیں مظاہرے کوئٹہ میں بہت مظاہرے ہوتے ہیں ہوتے بڑے چند سو آدمی جمع ہوتے ہیں ہزاروں آدمی جمع ہوتے ہیں بلوچستان میں کبھی کوئی پولٹیکل پارٹی پنیٹریٹ ہی نہیں کر سکی یہ پنیٹریٹ کر گئے پہلی دفعہ اس کا امکان ہے کہ ان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے لوگ بلوچستان میں ورنہ تو قومی سیسی جماعتیں تو بلوچستان میں الیکشن نہیں لڑتی ہیں اون کر لیتی ہیں یا کوئی پارٹی حکومت میں آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت لوگ ٹکٹ لے رہتے تھے تو اب یہ تو بالکل ظاہر ہے پھر نوجوانوں میں حمایت ہے کس کی ہے ایک کروڑ نئے ووٹ ہے خاتین کے نوجوانوں میں ہے خاتین میں ہے تو یہ ساری دنیا میں ایک اسلوب ہے مسلمہ ایک پیٹرن ہے کہ اگر خاتین اور نوجوان جس کے ساتھ ہیں وہی کامیاب رہتا ہے صحیح خارون صاحب میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی آج نیوز کانفرنس سن رہی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریفرنس ہم نے سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کے تحت دائر کرنا ہے سپریم کورٹ میں مگر عمران خان صاحب قذاب ہیں خائن ہیں ان کو ایسی مثال بنا دے کہ نسلیں ان کی سبق یاد رکھیں اتنا سخت لہجہ اس کی وجہ کیا ہے ان کا استعدلال جو ہے وہ اسی سے ظاہر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ خلق خدا کس کو خائن سمجھتی ہے آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو مولانا فضل الرحمان کو سمجھتی ہے نواز شریف خاندان کو سمجھتی ہے زرداری خاندان کو سمجھتی ہے عمران خان کو سمجھتی ہے کوئی پچاس باول فیصد اس کے ووڈت ہیں اٹھالیس فیصد بے دو تین چوتھائی اکثریت ہو جاتی ہے کیونکہ ایک دو صرف دو امیدوار تو نہیں ہوتے امیدوار تو تین چار پانچ چھے ہوتے ہیں بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا اچھا وہ ثابت کیسے کریں گے قانون دان کیا کہہ رہے ہیں اتزاز حسن کیا کہہ رہے ہیں اتزاز حسن پی ٹی آئی میں تو نہیں ہے انڈپینڈٹ اوپینین دیتے ہیں اب وہ ان کی حیثیت ہے بہت بزرگ سیاست دان کی ہو گئی ہے وہ قانون دان بھی ہیں سیاست کی حرکیات کو بھی سمجھتے ہیں سیپنٹی فور سے پالٹکس میں ہیں وہ اٹھالیس سال ہو گئے سیاست میں ان کو سلمان راجہ تو امدرد نہیں تھا پی ٹی آئی کے اور بھی بکلا ایک وکیل کے سوا تو سوال شور مچانا ایک اور بات ہوتی ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ ٹرافک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایک آدمی شور مچا رہا ہوتا ہے لیکن وہ کب تک شور مچائے گا آدھا گھنٹہ گھنٹہ دو گھنٹے شور وہ مچا سکتا ہے آخر اس کے بھیپڑے تھک جاتے ہیں اس کے عمت جواب دے جاتی ہے لوگ باتتے ہیں کسی سالس کے پاس جاتا ہے نا یہاں تو سالس بھی دیکھئے بہت طاقتور ہے اور اس کا رول بڑھ گیا ہے سپریم کورٹ کا تو سالس تو دیکھیں گے نا قانون کیا کہتا ہے وہ یہ تو نہیں دیکھا کہ کسی کو ٹی وی میں کتنا سپیس ملتا ہے ٹی وی میں بھی ان کو اب اتنا سپیس نہیں مل سکتا جتنا یہ چاہتے ہیں حکومت ہی نہیں ہے عجیب حکومت ہے بھئی اسلام آباد کے پچیس چھبیس کلومیٹر کے تیس کلومیٹر کے ایریے میں ان کے حکومت ہے کسی صوبے میں ان کے حکومت ہی نہیں ہے یہ کیسے حکومت ہے اس کی کون سنے گا کون مانے گا اس کی اور وہ بھی پرابیگنڈ کی بات قانون کی بات ہی نہیں ہے سہی ہے ٹھیک ہے کل آرون صاحب الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج بھی تاریکہ انصاف کرنے جا رہی ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا ہے کہ پوری طاقت سے نمٹیں گے اگر آپ لوگ الیکشن کمیشن کی طرف گئے کیونکہ الیکشن کمیشن کی جو امارت ہے وہ ریڈ زون کے اندر ہے اور وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دیں گے کیا ہو سکتا ہے کل طاقت کہاں ہے طاقت کہاں سے آئے گی طاقت اسلام آباد کی پولیس ہے اور رینجرز اگر آئیں گے کوئی تو نہیں آسکتی رینجرز اگر آئیں گے تو وہ اپنا اس پہ تشدد تھوڑی کریں گے تو اسلام آباد پولیس کیوں کرے گی پنجاب سے تو پولیس نہیں آئے گی پختونخواہ میں تو ظاہر ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پنجاب میں کوئی سوال نہیں ہے تو سندھ سے پولیس منگوائیں گے اور اتنا وقت کہاں ہے کہ سندھ سے پولیس آسکے اور سندھ کی پولیس ہے کس قابل کہ وہ کرے بلوچستان سے بھی نہیں آئے گی تین سوپن سوٹے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا چوتھے سوپے سے اگر آنی ہوتی تو اب تک روانہ ہو چکی ہوتی تو طاقت کونسی ہے جو طاقت استعمال کریں گے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے اپنے آپ کو اور میڈیا کو اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں وہ وجوہات بھی بیان کروں گا کہ سیاسی پارٹی یا تاریک انصاف کے اوپر پابندی نہیں لگ سکتی ہے الیکشن کمیشن کے بعد جانتا تھا تو کیا وجوہات ہے کہ پارٹی کے اوپر پابندی نہیں آسکتی سادہ سی بات ہے سولہ عرب روپے تو اسٹیبلش ہیں اپنا شہباز شریف صاحب اور حمدہ صاحب کے منی لانڈرنگ کے آج اس کی جہدادیں بھی ضبط کرک ہو گئی ہیں اس کی سلمان شہباز کی اور باقی جہدادوں کی فیرست مانگ لی گئی ہے اس کی ہو گئی ہیں تو باقی لوگوں کی بھی ہو جائیں گی اچھا وہ ان کے تو اپنا زرداری صاحب کا تو سرے پیلس اور دوسری چیزیں اور مختلف امارتیں اور ان کے میفیر کے اپارٹمنٹ وہ تو ظاہر ہی ہیں اس کو کوئی آج تک یہ ثبوت تو نہیں دے سکے اور دیکھئے سوشل میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں اگرچہ سوشل میڈیا اٹسلو کوئی سخت میار نہیں ہے اس لیے کہ اس میں تعداد ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے لیکن امپیکٹ کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں کہ وہ یہ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں اس دن سے انہوں نے کچھ کوشش کی ہے لگتا ہے کچھ روپیہ خرچ کیا ہے کوئی نئے لوگ شاید آئر کی ہیں یا پرانے جو لوگ تھے انہیں متحرک کیا ہے کوئی انسینٹیفز دیا ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں میڈیا میں دیکھ لیں قانوندانوں میں دیکھ لیں کسی جگہ ان کی شنوائی نہیں ہو رہی ہے اور جائدادیں تو ان کی ہیں مجھے تو ایک اسٹیبلشمنٹ کی انتہائی اہم شخصیت نے بتایا تھا کہ تین سو جائدادیں ہیں ابھی وہ جیسے جیسے معلومات آئیں گی تو وہ پتہ چلتا جائے گا شریف خاندان کی اور زرداری خاندان کی بھی معلوم ہے سنٹرل ایشیا تک میں جائدادیں ہیں تو یہ ہے اس کی تفصیل اور یہ وہ تفصیل نہیں ہے جو نواز ثبوت نہیں ہے نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں دیئے تھے وہ اپنا یہ بتا نہیں سکتے کہ بیرون ملک جو ان کی دولت ہے وہ کہاں پہ گئی شارجہ سے کوئی خات لے آئیں گے وہاں سے لے آئیں گے خات اپنا کوئی مسکت سے کسی جگہ سے تو وہ اب خدو تو کوئی نہیں مانتا عدالتوں کا رویہ بھی بدل گیا ہے عدالتوں کے پاس کوئی آپشنی نہیں رہا سباہ انصاف کرنے کے اب نر بھی نہیں ہو سکتی اور سخت بھی نہیں ہو سکتی اور شک کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے اس کیس کی میں بات کر رہا ہوں یہ ریفرنس ظاہر کریں گے اول دوسر میں اتنے بے شمار نقائز ہیں چیخ چیخ کے پاکستانی کہہ رہے ہیں بھئے ہم نے بھیجے پیسے اچھا پھر ایک بڑا نقصان یہ کیا ہے کہ سمندر بار پاکستانیوں کا اپنے خلاف اقصالیا ہے انہوں نے پیسے بھیجنی شروع کر دی ہیں وہ پیسے بھی دے دیں گے وہ مولان زفر علی خان کا اخبار زبط ہوتا تھا پریس بھی زبط ہو جاتا تھا جرمانہ مانگ لیتے تھے اور دو چار سال کے بعد یہ واقعہ ہوتا تھا پورا فارٹیز میں یہ تماشا چلتا رہا تو وہ لوگ رات و رات انہیں پیسے دیتے تھے وہ چمہ کر آکے نیا پریس خریدتے تھے اور اخبار جو ہے زمیدار وہ جاری رہتا تھا یہ صورتحال ہے جب خلق خدا کسی کے ساتھ کھڑی ہو جب وقت کا دھارہ کسی کے حق میں بے رہا ہو تو آپ کر کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان سب ترجمہ نے الیکشن کمیشن کے آج ان کی بھی سٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کے اگینسٹ پرپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آٹھ سال کے بعد بھی اگر فیصلہ کیا تو نہایت اجلت کا مظاہرہ کیا حالانکہ آٹھ سال کے بعد بھی اضافت کیا تو اتنی زیادہ سامنے آ رہی ہے اس فیصلے کے بعد کہ الیکشن کمیشن پر انگلی اٹھ رہے گئے کہ انہوں نے جانب دارانہ طریقے سے فیصلہ کیا دیکھو آٹھ سال میں تو کرائن یہ ہیں کہ وہ فیصلہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے جب فیصلے کا وقت آیا تو انہوں نے اجلت سے کام لیا یعنی فیصلہ لکھنے میں جلدبازی سے مراد یہ ہے کہ فیصلہ لکھنے میں جلدبازی کی اور وہ تو ظاہر ہی ہے اتنے نقائد سے پوائنٹ اٹھو گئے ایک آدنی دو چار نہیں کتنے لوگ یہ بیان دے چکے کہ یہ میں پاکستانی ہوں یہ میری اپنا اس نے اپنی تصویر بھی چھاب دی اور اپنا قبائے بھی چھاب دیئے رات بھی مجھے ایک ٹیلی فون ملا وہاں سے کل میں اس پر بات کروں گا سمندر بار پاکستانیوں نے کچھ نے ٹیلی فون کیے انہوں نے تفصیل بتائی کیسے انہوں نے پیسے بھیجی ہیں کیسے بزرگ مبادلہ بھیج رہے ہیں کیسے مزید بھیج سکتے ہیں اگر حکومت پاکستان معقولیت کا مظاہرہ کرے تو وہ اس کے کرز اتار سکتے ہیں اور کم اکم اس کو ڈیفالٹ ہے تو خیر ملک بچ گیا یہ اس پر آگے جا کے بات کرتے ہیں تو وہ تو اتنی گواہیاں اس فیصلے کے خلاف آ گئیں کہ اب اب الیکشن کمیشن کے بیان کی کوئی حصیت ہی نہیں ہے اس کو الیکشن کمیشن ویسے ہی متنازع ہے اور کب انہوں نے فیصلہ دیا حکومتی اتحاد کے وفت سے ملاقات کے بعد اور پبلیکلی ان کے اس مطالبے کے بعد کہ فیصلہ دیا جائے تو کیا وہ فیصلہ ڈنگ سے لکھنے کے لیے دو چار دن انتظار نہیں پھر جو اعتداز ایسان نکتہ اٹھایا ہے کہ ایک بنیادی اصول ہے نظام عدل کا جو سب سے بنیادی اصول ہے سب سے اہم اصول ہے جو احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے رسول اللہ جب کسی قاضی بنا کر بھیجتے تھے یمن میں بھیجا مجھے نام ان کا یاد نہیں آرہا صحابی کا تو وہ کتاب اللہ سے کروں گا قرآن مجید سے یا نہیں اگر اس میں نہ ملے آپ کے ارشادات موجود ہیں ان کی روشنی میں کروں گا پھر کہا کہ اگر اس میں بھی نہ ہو تو پھر اس نے کہا اپنے اقل استعمال کروں گا اپنے سوج بوج استعمال کروں گا تو آپ نے تاقید کی آپ نے فرمایا اس کی تصدیق کی کہ ٹھیک ہے تم ٹھیک سمجھے پھر یہ آپ نے فرمایا کہ محقف سننا دوسرے کا محقف ہی نہیں سنا ان پاکستانیوں کا یہ اتنی بڑی انعملی ہے یہ تو جب عدالت میں ان کو دانتوں تک پسینہ آئے گا کہ بھائی آپ نے دس بیس تیس پچاس سو آدمیوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے غلط طریقے سے غیر قانون کی خلاف ورزی کر کے پیسہ بھیجا مگر ان کا محقف تو سنے ہی نہیں صحیح اور کیوں نہیں سنا محقف سنتے تو یہ فیصلہ دے ہی نہیں سکتے صحیح ٹھیک ہے ایک بریک لے لیتے ہیں حارون صاحب وپس آکے میں ڈیٹیل میں مزید جاتی ہوں اب یہ سوال ہے کہ عمران خان صاحب کے حکمت عملی کیا ہوگی اگلے الیکشن کے امکانات کیا ہیں اور اس سے جڑے اور بھی ہم سیاسی سوالات ہیں اس معاملے کو لے کر اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے بریک کے بعد ایک بات پھر سے پرگیام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کریں گے حارون صاحب عمران خان صاحب کے اس پورے پرپیگنڈا کی جنگ میں اس معاملے میں حکمت عملی کیا ہوگی اب کیا ہونی چاہیے حکمت عملی ان کی یہی ہوگی کہ وہ لوگوں کے پاس جائیں گے اور ظاہر ہے لوگ ان کے موٹیویٹڈ ہیں انہیں مدھرک رکھیں گے جتنی پریس کانوزیں وہ کرتے ہیں اسے عادی بھی وہ کر لیں تو وہ مطلوبہ نتیجہ حاصل کر لیں گے اس لئے کہ فضاء ان کے لئے سازگار ہے آخری نتیجے میں یہ گرد جو ہے جو چند دن میں بیٹھنی شروع ہو جائے گی ان کی کوشش یہ ہے ان کی اتحاد کی کہ نہ بیٹھے وہ جو سنگین ترین الزامات لگا سکتے ہیں وہ لگائیں گے ملک دشمن ہیں مولان فضل الرمان نے یہاں کہ اب تک ملک ٹوٹ گیا ہوتا بھئی کیسے ملک کیسے ٹوٹ جاتا ان کا کوئی اس طرح کا موقف ہے ان کی یہ اپروچ ہے کہ ملک کو توڑ دیں کس کو وہ پختونخواہ کو الگ کریں گے بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں وہ تو اور لوگ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں اور لوگ ملوث ہیں وہ کوئی دشت گردے میں ملوث ہیں دشت گردوں کے ہمدر تو اور ہیں سب جانتے ہیں کس کے دور میں دشتی ٹی ٹی پی پھلتی بھولتی رہی کس وقت پر فکر سے تعلق رکھتی ہے تو وہ جو سنگین ترین الزامات لگا سکتے ہیں میں نے آپ سے ارس کیا کہ بی اور سی پلان ہوتا ہے وہ ہے ہی نہیں ان کا عمران خان صاحب کا پلان بہت سادہ ہے صرف اس میں ایک میرے خیال میں میری جاتی رائے میں ایک انعملی ہے وہ یہ لوگوں کے پاس جائیں گے لوگوں کو متحرک رکھیں گے ان کی بات بھی سنی جاتی ہے ضرورت پڑے گی تو مظاہرے کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں بہت سے محاذ نہیں کھولنے چاہیے جو محاذ جتنا زیادہ خاموش کیا جا سکتا وہ کر دیں جتنا کیا جا سکتا ہو بعض ماہات مکمل طور پر خاموش تو نہیں ہو سکتے مثلا امریکہ ہے اب امریکہ کے بارے میں یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے اب یہ ڈالر پر آئیں گے تو اس میں میں بات کروں گا ڈھکی چھپی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو خود کو دھوکہ دینے پر طلع ہوئے ہیں ہر شخص یہ تسلیم کرتا ہے کہ امریکہ اس میں ملوث تھا لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ ہر حکومت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تو ہر حکومت سے مراد عمران خان کی حکومت ہے اور تو کسی کو حکومت ملنے کا امکان نہیں ہے تو جو بھی محاذ ہے جس کو جتنا بھی تھنڈا کیا جا سکتے اپنی انرجی زائر نہیں کرنی چاہیے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جب ہماری چودہ سو سالہ تاریخ میں بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج پیدا ہوا شاید سب سے بڑا چیلنج تھا تاریخوں کا ایک کروڑ آدمی اس میں قتل ہو گئے تھے حالانکہ اس وقت توپیں تو نہیں تھی اور یہ جدید اسلح کا دو ظاہر ہے سوال نہیں تھا توپ یہ بھی بنی نہیں تھی اور گھڑ سوار تھے اور یعنی یہ غار کرتے ہوئے وہ دمشق کے دروازے تک تو پہنچ گئے تھے تو رکن الدین بیبرس نے جو اس وقت مصر کا حکمران بنا دیا گیا تھا یعنی پریکٹیکلی تو وہ حکمران ہی تھا تھا تو وہ سپہ سالار تھا چیف آب آرمی سٹاپ کہیے آج کے زبان میں تو اس نے تاتاریوں میں اپنے حلیف ڈھونڈے اس میں جو کوئی مسلمان ہو گیا تھا اس سے رابطہ رکھا اور رومیوں کو نہیں ان کے حق میں متحرک ہونے دیا ان سے بات چیز کی تو ایک محاض پہ یا زیادہ دو محاضوں پہ اول تو ایک ہی محاض ہونا چاہیے وہ حکومتی اتحاد ہے تو اس پہ انہیں توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور غیر ضروری محاض بند کر دینے میڈیا کی مضمت سے کیا حاصل ہے کل میڈیا کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور میڈیا کو عدالتوں کو کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا وہ ہر ایک نہ تجربہ کر کے دیکھ لیا اس کا نتیجہ خراب نکلتا ہے باقی تو یہ ہے دیکھئے میڈیا میں ان کی پذیرائی اتنی ہے کہ جو چینل غیر جانبدار ہیں یا جو ان کے حق میں ہیں وہ فروغ پا رہے ہیں جو ان کی مخالبت کر رہے ہیں ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے یہی اخبارات کا حال ہے یہی اخبار نویزوں کا اس لئے اخبار نویز ایک کے ایک کر کے قومت اتحاد کو چھوڑ رہے ہیں یا کم از کم غیر جانبداری اختیار کر رہے ہیں حارون صاحب اس قسم کے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ نے یہ تیع کیا ہے کہ جتنے بھی صوبائی یا مرکزی احدیدار ہوں گے پاکستان تاریخ انصاف کے ان کے خلاف کلین اپاپریشن کیا جائے اس میں قاسم صوری صاحب کا نام ہے عصد قیصر صاحب کا نام ہے نجیب حارون صاحب اور دیگر بڑے اور بھی نام شامل ہیں کیا یہ عمران خان صاحب کو کمزور کر پائے گی حقمت عملی نجیب حارون کا کیا کریں گے نجیب حارون صاحب جو ہیں آپ کے اصل سوال کا جواب تو نجیب حارون نے تو کبھی کوئی سرکاری ٹھیکہ ہی نہیں لیا آج تک کوئی چالیس سال ہو گئے امریکہ سے وہ پڑھ کے آئے تھے جب انہوں نے اپلا دارہ بنایا تھا ان کی تو شورت ایسی بے داغ ہے آپ صفیت چادر پہ داغ دکھائیں گے کیسے کتنی شعبدہ بازی کریں گے باقی یہ ہے کہ وہ پارٹی حددہ داروں کے خلاف اگر تو کوئی کسور وار ہے کسی معاملے میں کاروائی کریں تو اس کو تو شاید لوگ برداشت کریں آسانی سے اسے بھی نہیں کریں گے یہ ماحول ایسا ہو گیا ہے تو جو کسور وار ہے اس کے خلاف تو خیر کاروائی ہونی چاہیے تو باقی اگر بڑے پہمانے پہ کریں گے تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو پہنچے گا وہ مظلوم بن کے ابرے گی طاقت بھی ان کے پاس ہے زخم بھی آپ انہیں لگائیں گے تو بوٹروں کی ہمدردیاں کس کے پاس جائیں گی بوٹروں کی ہمدردیاں تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گی اور یہ ایسا ہوگا دو تہائی اکثریت اس کے نتیجے میں یقینی ہو جائے گی ممکنہ دو تہائی سے بھی کچھ زیادہ ووٹ مل جائیں اس لئے کہ لوگ انہیں چھوڑ جائیں گے اس وقت بھی انہیں چھوڑنے کے لئے تیار ہیں دیکھئے پنجاب میں کس تیزی سے اقدامات انہوں نے کیا ان کے حواظ قائم ہیں باوجود ساری الغار کے پرپیگنڈا میں چاہے وہ تین چھتھائی وقت لے جائیں ان کے حواظ قائم ہیں پنجاب میں دیکھئے احساس پروگرام فوراں شروع کر دیا پناہ گائیں فوراں شروع کر دی ٹائگر فورس بنا رہے ہیں افسروں کے تیزی کے ساتھ تبادلے کیے اور بہت سی چیزیں وہ کر رہے ہیں پٹرول جو ہے اس کا زیادہ بند ہو گیا اور شکایات سیل بنا دیا چیف منیسٹر نے تو وہ ان کے حواظ قائم ہیں ابھی تک تو کوئی شکست کے اور وہاں ڈپریشن کے اثار نظر نہیں آئے تو یہ عددداروں کے خلاف کاروائی کریں گے تو اس کا فائدہ پٹی آئیک ہوگا یعنی نہیں ہوگا صحیح حرون صاحب اگلے الیکشن کے امکانات اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں اگلے الیکشن دیکھئے اگلے چند دنوں میں اندازہ ہوگا یہ اس فیصلے کے آنے سے پہلے ہمارا اندازہ یہ تھا اطلاعات بھی یہی تھی بات چیت بھی پس پردہ ہو رہی تھی کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں اکتوبر میں تو میں نے آپ سے ارز کیا تھا کپاس کی بہائی کا موسم ہے دس پندرہ فیصد ووٹر ووٹی نہیں ڈال سکیں گے کم از کم ممکن ہے اس سے زیادہ اس لیے کہ وہ نفسیاتی طور پر گاؤں کی جو لوگ نہیں کر رہے ہوتے کوئی کام وہ بھی اس میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عزیزو اکارہ کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ انبالو ہو جاتے ہیں سیئی تو اکتوبر تو نہیں میرا خیال ہے اور اکتوبر میں ہو تو پھر بالکل آخر میں ہو چاول بھی اس وقت لگ رہا ہوتا ہے نہیں ساری چاول وہ کٹا جا رہا ہوتا ہے اپنے دھان جو ہے وہ اس وقت پک چکا ہوتا ہے نومبر میں کٹتا ہے زیادہ ویسے تو یہی ہے اپنا اور ڈیلے ہو گیا تو فیبری میں میرا خیال ہے ہو جائیں گے کہ اپریل تو اس کے لیے مناسب موسم نہیں ہے لیکن ابھی جو اس فیصلے کے بعد جو گرد اڑی ہے اس میں ممکن ہے کچھ فیصلے تبدیل ہوں کچھ زور آزمائی ہوگی ہر کوئی اپنا ہنا رازمائے گا تو ممکن ہے کچھ تاخیر ہو جائے لیکن بھائی بھی کلیر نہیں ہے یہ کلیر ہو گئے چند دنوں میں ٹھیک ہے تو تین ہفتے میں رخل کلیر ہو گئے اب میڈیا پیاروں صاحب نون لیگ آ کر یہ بات کر رہی ہے کہ ہم نے میاں نواشوی صاحب سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ پاکستان آئے اور اگلے الیکشن کے لیے پارٹی کو لیڈ کریں کیسے لیڈ کریں گے ان پر تو مقدمات ہی اتنے سارے مقدمات کا سامنا کریں گے یا پارٹی کو لیڈ کریں گے وہ نہیں بہت مشکل ہوگا جی میاں نواشریف کے لیے آنا آسان نہیں ہوگا ہمت کریں ہمت دکھائیں تو آ بھی سکتے ہیں آپشن ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے آئیں گے تو پارٹی بچے گی ورنہ پارٹی چلی جائے گی بہت لوگ مطالبہ کہ زمانت تو ان کی تو سابزادی کی لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ زمانت کب تک رہے گی کوئی آدمی عدالت میں چلا جائے گا اور یہ عدالت کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ بھئی تیمارداری کے لیے زمانت ہوئی ہے تو نواشریف آئیں گے تو انہیں جیل جانا پڑے گا کوشش کی جا رہی ہے یہ یعنی سو فیصد پختہ تو نہیں مسلمہ اطلاع تو نہیں ہیں لیکن یہ عدار الحکومت میں ذمہ دار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو قائل کرنے کی اس پہ لیکن وہ کیوں قائل ہوں گے یعنی انہوں نے یہ انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف مقدمات جو ہیں اس میں بھی نرمی برتی جا سکتی ہے اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے برتی جائے گی بھئی اس میں تو دلائل دیے جائیں گے جج حضرات فیصلہ کریں گے اور صورتحال ایسی نہیں ہے کہ عدالتوں پر اثر انداز ہوئے جا سکے زیادہ بہت محدود اثر اندازی ہو سکتی ہے تفتیش میں ہو سکتی ہے جو لوگ تفتیش کر رہے ہیں پولیس کے اگر کچھ میں کوئی لوگ ہوں گے مجھے نہیں پتا معلوم نہیں کون لوگ جا کے مقدمہ لڑیں گے لیکن ایک حد سے زیادہ اثر انداز ہی نہیں ہو سکتے نواز شریف صاحب کو جیل جانا پڑے گا جیل دونوں نے مجید نظامی میں رہوم سے کہا تھا میں جیل میں نہیں رہ سکتا باوجود اس کے پوری سہولتیں ہوتی ہیں ٹبی بھی ائر کنڈیشن بھی کھانا پینے بھی ہر طرح کا ایک تو ان کا کھانے کا بڑا مسئلہ ہے آپ کے اطلاع کے لئے عرض ہے کہ یہ دن میں تین دفعہ کھانے نہیں کھاتے یہ اگر لوگوں کو مغالطہ ہے کہ یہ دن میں تین دفعہ کوئی پرتقلب کھانا کھاتے ہیں کھاتے تو پرتقلب ہی ہیں بہت بے حد پرتقلب سات آٹھ دس کھانے ہوتے ہیں اور دعائیں بھی کھاتے رہتے ہیں کھانا بھی کھاتے رہتے ہیں وہ پانچ دفعہ کھانا کھاتے ہیں ایک سے اپنا ناشتے اور اس کے درمیان یعنی دوپیر کے کھانے کے درمیان اور ایک شام کو وہ کلچے اور پیسٹرییاں اور کیا کیا چیزیں تو وہ اپنا جیل میں اتنا بندبس نہیں ہو سکتا حالانکہ تین وقت تو بہت اچھا کھانا انہیں مل سکتا ہے اور بڑے وسائل ہیں ان کے پاس اور کوئی رکاوٹ بھی کوئی نہیں ڈالے گا حکومت بھی ان کی اپنی ہے یہاں ہوں گے غالباً وہ اب نہ تو بڑی مشکل نہیں یہ بڑا مسئلہ ہے چانک مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد میں تو گجہل ہی نہیں ہے تو وہاں ہوں گے تو ڈسپلن تو وہاں نافذ ہوگا اپنے صوبائی حکومت کا پھر کیا کریں گے سعی چیک وہ بڑی مشکل پڑے گی مجھے مشکل لگتا ہے لیکن ان کے پالے چارہ کوئی نہیں ہے انہیں کے سوا آئیں گے تو پارٹی بچتی ہے شہباز شریف صاحب تو مکمل طور پر ناکام ہوگا اس کا عمران خان صاحب نے بھی بات کی ہے بلکل ایسے گیا نوازشو صاحب کیا انہوں صاحب آپ نے بات کی اس سے پہلے ہم پیسے لینے دیں ان کے اوپر بات کر رہے تھے یہ انہیں زیادہ پوری تفصیل معلوم نہیں ہے میں نے وہ جو وہاں جو پاکستانی موجود تھے وہ تھے خالد خاجہ بعد میں ان کے انٹریویو بھی نیوز ویک میں شپا تھا بہت بعد میں اور کچھ تفصیل انہوں نے مجھے یاد پڑتا کے بیان کی تھی میری بارہ لوں کے ساتھ بہت تفصیلی گفتگو ہوئی اور میں نے اسی وقت یہ سٹوری چھاپی تھی جس کی کوئی تردید نوازشریف صاحب نے نہیں کی اور نوازشریف صاحب حکومت میں تھے جب میں نے یہ بتایا کہ فلان عرب ملک سے اتنا پیسہ آیا ہے اور وہ نو کانفیڈنس کی تحریک پر صرف ہوا ہے تو اس کی بھی کوئی تردید نہیں ہوئی تھی تو یہ آج کا حساب سے پیسے کے لگ بھگ بنتی تھی اب تو دو عرب سے بھی زیادہ بن جائے گی گرین ہوتل تھا میں اتفاق سے مان گیا مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا جب میں اس ہوتل میں گیا کہ یہ ہوتل تھا وہ بالکل ہی چھوٹا سا ہوتل مدلہ وہ ظاہر ہے چھپ کے ملاقات کی حالانکہ کوئی ان کی نگرانی تو نہیں کر رہا تھا وہ بات بھی لوگوں تک پہنچی تو جو واحد گواہ تھا جس نے اس ملاقات کا بندوبست کیا تھا خالت خاجہ کے توسط سے ہوا تھا تو وہ انہوں نے کہا کہ اسامہ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اسامہ بن لادن نے تو انہوں نے کہا کہ میں تو جہاد چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا یہ جو بے نظیر کے خلاف میں کام کر رہا ہوں یہ بھی جہاد ہے تو اسامہ نے کہا وہ ستون مجھے یاد ہے چوکور سکون تھے اس کے گول ستون نہیں تھے تو اس نے کہا کہ میں یہاں تک جہاد چاہتا ہوں آپ اتنا سے چاہتے ہیں نیچے کہا لیکن فائنلی ہی اگریڈ وہ کوئی اسامہ کوئی ذہین آدمی نہیں تھا برین جو تھا القاعدہ کا وہ ایمنورز زواہری تھے اسامہ کے پاس تو پیسے تھے اور ایڈوینچر کا بلبلہ تھا تو اس کا کیا جواب دیں گے بے نظیر کا کلپ موجود ہے اگر اس پہ عدالتوں میں وہ نہ بھی ثابت کیا جا سکے تو رائے آمہ تو اس سے متصر ہوگی نا سائی بلکل ممکن ہے یہی بھی کوئی ثبوت بھی مل جائیں اس لیے کہ ڈیڈ ویٹ کون اٹھاتا ہے غیر ضروری بوجھ دنیا میں کوئی نہیں اٹھاتا جو جو لوگ تھے اس میں ملوث وہی اپنا بتا دیں گے اور وہ ممالک جو ہیں ان کی حمایت نہیں کریں گے جن سے ہی پیسے لیتے رہے سائی ٹھیک ہے اب کچھ اور معاملات کی طرف بڑھتے ہیں حرون صاحب ابھی تک اس بات کے اندر اس معاملے کے اندر حیرت ہے اور لوگ آپ کہیں کہ شاک کی حالت میں ہے کہ قاف لیگ نے بڑا اپنا رول پلے کیا پنجاب کے اندر دس ارکان نے مگر ان کے لیے ایک بھی جگہ نہیں تھی اب ہوگا کیا کیا کبھی ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی کیابنٹ میں کریں گے کیا ان کا دیکھئے اس کے پیچھے مفروضہ یہ ہے عمران خان صاحب کا ایک ہمیشہ مسئلہ رہا ہے ارد ورد ان کے ایسے لوگ ہیں جو سیاست کی حرکیات کو نہیں سمجھتے جو حالات کے تقاضوں کا ادراک نہیں رکھتے اور پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں خان صاحب اپنے ادگرد کے لوگوں کی کوئی بڑی اہمیت دیتے ہیں ان سے متسر ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ زیادہ اہم معاملات میں علیہ ہوتے ہیں اگرچہ پہلے سے کے مقابلے میں تو سیاست کافی سیکھ گئے ہیں پنجاب میں تو بہت تیزی کے ساتھ فیصلے کیے اور زیادہ تر فیصلے درست ہیں میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے مفروض ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ چیف منسٹر کے پاس بہت اختیارات ہوتے ہیں یہ بات صحیح ہے چیف منسٹر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں لیکن چیف منسٹر ایک آدمی ہوتا ہے اس کے پاس کتنے چوبیس گھنٹے کے دن ہوتا ہے باقیوں کی طرح کو اس کا اٹھتالی یا بہتر گھنٹے کے دن تو نہیں ہوتا پھر ان کے عمر چھتر برس ہے اگرچہ صحیح تو ان کے اچھی ہے اور انرجی کافی ہے اور باہر میں حسلہ مند آدمی ہیں لیکن چیف منسٹر کتنے کام کر سا ہے ایک تو یہ پہلو ہے دوسرا یہ ہے کہ مسئلہ یہ اختیارات کا نہیں ہے مسئلہ ہے پارٹی کو ساتھ لے کے رکھنے کا ظاہر ہے زرداری صاحب جیسا آدمی اور چودری شجاعت بھی اب اس میں شامل ہیں وہ ان کو منعرف کرنے کی کوشش کریں گے ایم پی ایس کو اب آپ دو گروپ ان کے بنا دیں اور دو بزارتیں انہیں دے دیں تو اس سے اتمنان ہو جائے گا اور پی ٹی آئی کا کوئی نقصان اس میں ہوگا نہیں باقی سب بزارت انہیں کے ہیں دس بزارت انہیں کے ہیں اٹھارہ بزارت انہیں کے ہیں تو دو بزارت انہیں دے دیں آپ تو مسئلہ حل ہو جائے گا ورنہ پھر اس میں ریزرویشنز پیدا ہوتی ہیں پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے پھر لگائی بجائی کرنے والے آ جاتے ہیں پھر غیبت کے بعد جب بقاعدہ ایک شکایت ایک بینیاں بن جاتا ہے پھر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں تو اس سے پہلے وہ خرابی کو شروع میں ہی روک دینا چاہیے تو جب دو ٹانکیں لگ سکتے ہوں تو اس وقت لگا لینے چاہیے بجائے اس کے کہ ادھر جائے بقیہ اور جامع پھر جو ہے پورا جو ہے وہ اس کی بقیہ گری کرنے پڑے کیا وہ شیر ہے اس کا مصحفی کا کہ مصحفی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا وہ رفو جلدی کر لینے چاہیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے سہی ہے ٹھیک ہے بریک کی طرف جانے اس سے پہلے ایک آخری سوال بریک پر جانے سے پہلے آپ کسی خاص قانون کی بات کر رہے تھے کہ تحقیقات ہیں شاید کوئی ایک اماؤنٹ آپ بتا رہے تھے اتنی اماؤنٹ ہے اس کے بعد تحقیقات ہوں گی وردہ نہیں وردہ نہیں ہوں گی کیا ہے وہ قانون منظور ہوا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے پچاس کروڑ رپیسے ایک کم رقم کی تحقیقات ہی نہیں ہو سکتی تو زیادہ تر تو شکایات پچاس کروڑ سے کم ہی ہوتی ہیں پچاس کروڑ سے اوپر تو بہت تھوڑی ہوتی ہیں کسی طرح کی کوئی تحقیقات ہی نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہے مطلب آپ نے قانونی طور پر رشوت کو جائز قرار دے دیا یعنی آپ جو مرضی کریں نہ ایف آئیے پوچھ سکتی ہے نہ نیا پوچھ سکتی ہے انٹی کرپشن والے پوچھ سکتے ہیں نہ اجالتوں میں معاملہ جا سکتا ہے کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کرپشن کو لیگل کر دیا جائے اور اس کا بہت خراب اثر ہوگا اگر پی ٹی آئی نے اس کو اٹھایا اور میرا خیال ہے وہ اٹھائیں گے اس ایشیو کو اور وہ ظاہر ہے ان کے پاس ہزاروں رضاکار ہیں اور وہ بھر دیں گے سوشل میڈیا کو اور آج کل جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ سوشل میڈیا سے متصر ہوتا ہے جب اس پہ وہ یلغار کریں گے تو مین سٹریم میڈیا میں آئے گا اور ایک اوپری لہر ہوتی ہے لیکن ایک نیچے اس کو کہتے ہیں تہ نشین نیچے بھی ایک لہر ہوتی ہے ہم مندر کے نیچے بھی لہریں ہوتی ہیں تو وہ خاموشی کے ساتھ اور مسلسل اور متواتر رائے آموں سے متصر ہوتی رہے گی اور الیکشن میں بہت بری صورتحال کہنے سامنا کرنا پڑے گا اور یہ جو ان کا مغالطہ ہے نا کہ بارسوخ لوگ مالدار لوگ تاجروں کے ذریعے یہ کر لیں گے تو بارسوخ لوگ طاقتور کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہیں جائیں گے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اسی راستے پر چلتے رہے تو ممکن ہے تین چوتھائی اکثریت لے جائیں عمران خان اور اس کے حلیف لے جائیں تو یہ صورتحال ان کے لیے بہت اندوناک ہو سکتی ہے یہ اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں اپنے پاؤں پر کل ہڑی مار رہے ہیں ٹھیک ہے ایک بریک لے دیتے ہیں بریک سے ہم سائیں گے تین موضوعات ہیں میرے پاس پاکستان کی معیشت امن و زوہری کی حلاقت اور اس کے ساتھ ست نینسی پلوسی کے دورہ تائیوان سے متعلق کوشش کریں گے ان تینوں کے اوپر وقتاں فوقتاں بات ہوں مارے ساتھ رہی ویلکم بیک نہیں نہیں بلکل کوئی خطرہ ڈیفالڈ کا نہیں ہے ڈالر کی پرائس نیچے آئے گی اور مزید امید ہے کہ نیچے آئے گی سونے کی قیمت بھی گری ہے سٹاک ایکسچینج کی حالت بھی بہتر ہوتی جائے گی وہ طوفان جو تھا وہ گزر گیا اور ظاہر ہے جو سہلاب ہے وہ بھی گزر جائے گا اگرچہ بہت بھاری قیمت اس کی ادا کرنے پڑے گی حکومتہ نے کوئی تیاری نہیں کی کبھی کبھی کوئی منصوبہ بنی نہیں بنایا لانگ ٹرم لیکن وہ جو سری لنکا بننے کا خطرہ تھا وہ تو ٹل گیا ہے اور مہنگائی کی شدت بھی امید یہ ہے کہ کم ہوتی چلی جائے گی بائی دیوے میں آپ کو خوشخبری سنا دوں ابھی تھوڑی دیر پہلے تلاہ ملی کہ پاکستانی باکسر تیمور خان نے ایشین چیمپینشپ جیت لی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی کوئی امید نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ ربائیتی کھلاڑی بھی نہیں ہے اور بہت معروف بھی نہیں ہے ایک بہت معزز خاندان سے ان کا تعلق ہے وہ اپنے طور پہ کرتے رہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اچھی خبر یہ بھی ہے اس وقت تو اچھی خبروں کی بڑی ضرورت ہے اور ڈالر کی کیمیں جو گری ہے اس میں البتہ یہ ہے کہ یہ واضح نہیں ہو رہا کہ کس بنیاد پہ گری ہے یعنی یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ صرف آئی ایم ایف کی طرف سے پیسے ملنے کا امکان ہے وہ پیسے ملنے کا امکان ہے تو وہ تو کوئی صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے یعنی اگر کوئی اطلاع ہے تو وہ حکومت تک ہے وہ کارباری لوگوں تک تو نہیں پہنچی وہ سٹاف لیول پہ تو پہلے ہی تیہ ہو چکا ہے اور بقاعدہ اعلان جہاں سے انہیں وہاں سے ہوا نہیں ہے اگرچہ وہ ایک فیکٹر ہے لیکن میرے خیال میں اصل وجہ یہ ہے جو وہ فاریکس ایکسچینج بالوں کے یونین ہے وہ ملک بوستان نے کہا کہ اب سختی کی گئی ہے لوگوں پہ جو ڈالر خرید رہے تھے اور افغانستان میں سمگلنگ ہو رہے تھے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ افغانستان میں سمگلنگ ہو رہی تھی اور جگہ پہ بھی ڈالر جا رہا تھا لیکن افغانستان میں ہو رہی تھی تو بے یقینی سیسی بے یقینی بہت بڑی وجہ تھی تو وہ رک گیا ہے اور اس کا رشتہ جوڑ رہے ہیں لوگ بعد اب دو تین دن میں چار دن میں یہ چیز کلیر ہوگی کہ وہ اس میں تعاون کیا گیا ہے جو کابل پہ جو ڈرون ہم لفت ہوا ہے یہ الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے روسی میڈیا یہ کہہ رہا ہے ہمارے ہم بعض لوگ کہہ رہے ہیں وزارت خارجہ نے اس کی تردید نہیں کی ہے وہ دوری سی موب ہم سے بات کیا ہے کہ ٹیررزم کے خلاف ہم کمیٹڈ ہیں اور ہمارے قربانیوں سے لوگ واقف ہیں اور سعودی عرب نے اس کو ویلکم کیا ہے اور سعودی عرب نے اس لیے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور مغرب کے تعلقات اس نے خراب کیے اور ہزاروں پر گناہ شہریوں کو شہید کیا جس میں سعودی شہری بھی شامل ہے وہاں بھی کاروائیاں کی امریکہ میں بھی کی اور بہت سے ملکوں میں بھی کی تو اس سے لوگ اس کا رشتہ جوڑ رہے ہیں کچھ دن میں پتہ چلے گا بارال ڈالر تو جب کوئی گرنا شروع ہوتا ہے تو گرتا چلے جاتا ہے جب بڑھنا شروع ہوتا ہے تو بڑھتا چلے جاتا ہے تو ڈالر تو آپ لوگوں کے پر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں لوگوں کو بیچ دینے چاہیے جلد جلد یہ اب حارون صاحب یہ حملہ ڈران حملہ ہوا اس میں ترجمان دفتر خارجہ کی ایک سٹیٹمنٹ جس کا حوالہ آپ نے بھی دیا سوال بڑا تلخ ہے مگر لوگ اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہ معاشی بوران سے نمٹنے کے لیے کیا پاکستان دوبارہ سے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا ہے نہیں پاکستان دہشتگردی خلاف جنگ میں تو شامل ہی ہے جب آپ کے بے گناہ شہری شہید کیے جا رہے ہوں تو شامل تو ہے ہی یہ کوئی یعنی سوال جو ہے اس کا جواز میری سمجھ میں نہیں ہے ٹھیک ہے اب افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل میں افغانستان کے ساتھ تعلقات متصر تو ہو سکتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے متصروں کچھ زیادہ نہیں متصروں کے میرے خواہل میں اس لیے کہ بہرحال یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر کاروائی کی گئی لیکن ظاہر ہے کاروائی تو ٹررزم کے خلاف کی گئی ہے قوانین تو توڑے جاتے ہیں جنگوں میں جنگوں میں قوانین تو نہیں بچتے اور اس کا یعنی پاکستان میں بھی یہ ہوا تھا وہاں بھی یہ ہوا ہے یہاں بھی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا اور فوج کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا بڑا کلک اس پہ پیدا ہوا تھا اور وہ تعلقات کے بگاڑ کی ایک بڑی وجہ وہ بنی تو تعلقات سے تو پہلے ہی خیر ان کے تعلقات خراب ہیں لیکن نگوسیشنز ہو رہی ہیں کچھ پیسے تین ساڑھے تین بلین ڈالروں میں مل سکتے ہیں افغانستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے مجھے ڈینسی پلوسی کے دورے کے اوپر بھی بات کرنے گی تھی کوشش کریں گے کل کر لیں بہت شکریہ آپ کا تمام دیکھنے والوں کو شکریہ امجیز اپنا خیال رکھیں خدا حافظ